کلر ویلز ایک دن ساؤتھ افریقہ میں کلر ویلز کا کافی عجیب بیہیوئر دیکھنے کو ملا اب آپ ہی بتائیے بھلا مچھلیوں کو پانی کے باہر اچھا لگتا ہے یہ پانی کے اندر ظاہر سے بات ہے پانی کے اندر لیکن ایک دن پانی کو چھوڑ کر سیدھا کنارے پر کلر ویلز کا ایک گروپ آ گیا اور تڑپنے لگا اس کے بعد ترنت سائنٹسٹ اور زولوجسٹ کو بلائے گیا انہوں نے کافی محنت کر کے انہیں پانی میں بھیجا لیکن پانی میں جانے کے ترنت بعد یہ ویلز واپس پانی کے کنارے آ گئیں اور پھر بیچ پر آ کر تڑپنے لگیں پر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہی تھی یہ پورا کا پورا گروپ سمودر کے کنارے آ چکا تھا یہ مچھلیاں پانی میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا ہم انسانوں کے دورہ بنائے گئے ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز اور نیویگیشن سسٹمز اس کی وجہ ہیں نہیں ہسٹوریکل ریکارڈز میں ایسی گھٹنا صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے تب انسانوں نے کوئی ایسا ڈیوائس نہیں بنایا تھا تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہی سمودر میں کوئی بہت بہنک مانسٹر تو نہیں جس کے ڈر سے یہ مچھلیاں کنارے پر آ کر مرنا بھی آسان سمجھتی ہے کمنٹ میں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں نمبر